اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِن آیاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اِن يَشَا يُسْكِنِ الْرِيحَةِ فَيَظَلَلْنَا رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ اَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُوا عَنْ كَسِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِن مَحِيصُ فَمَا أُوْتِيْتُم مِّن شَيْءٍ فَمَطَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَالِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِسْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَظِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اِسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وَأَمْرُهُمْ شُرَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْجِ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِسْلُهَا فَمَنْ عَفَابَ أَصْلَحَا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأَوْلَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلِ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ الْنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اس صورت کا موضوع جیسا کہ عرض کیا گیا تھا سیاسی نظام کو مشاورت کی بنیاد پر چلانے کے قوانین اور ذابطیں بیان کرنا ہے حامی معین سین قوف سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے واللہ کا یہ نور جو اجمالی طور پر دنیا میں آ کر توری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کی چمک اور روشنی دنیا میں پھیلی ہے اور یہاں کے فرسودہ نظاموں کو اس نے توڑا ہے اسی تناظر میں بات چل رہی تھی کہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کو بنیادی پیغام یہی دیا گیا تھا کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی کہ دین کے غلبے کا نظام قائم کریں گے قیام عدل و انصاف تمام انبیاء کا بنیادی اساسی اصول ہے اصول شریعت تمام کے ایک ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ عمرت لے عدل بینکم کہ عدل و انصاف تمہارے درمیان میں قائم کروں ذات باری تعالی جس نے یہ دین جاری کیا ہے وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عبارت کی جائے کوئی ایسا شریک نہیں ہے جو اس کے دین کے مقابلے میں کوئی نیا دین جاری کرے اس پر دلائل چل رہے تھے پیچھے یہ بات واضح کی تھی کہ وہی ذات ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کی اور اس میں جتنے بھی جاندار ہیں انہیں پیدا کیا ہے باقی رہی دنیا میں انسانوں کو جو مصیبتیں تاری ہوتی ہیں ان مصیبتوں کا مرکز اور منبع بھی خود انسانی آمال ہی ہیں جو بھی تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہی آمال کا نتیجہ ہے تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے عام طور پر انسان آمال کرتا ہے تو اس میں ہاتھ ضرور انوال ہوتے ہیں اس لئے قصبِ عیدی سے مراد چاہے پاؤں سے کام کیا گیا ہو کسی اور حصے جسم سے کام کیا گیا ہو وہ اس میں شامل ہوتا ہے انسانی آمال جو ماضی میں کسی نے کیے ہیں انہیں کے اچھے اور برے نتائج ظاہر ہوتے ہیں کائنات ایک باقاعدہ نظام کے تحت جاری ہے اللہ تو معلول اور سبب و مسبب کا ایک باقاعدہ نظام ہے اور اس کا اصول اور ذاتتہ یہ ہے کہ جو کرو گے وہ بھرو گے جیسا کیا ہے ویسا ہی اس کے نتائج تمہیں بھگت نہیں ہوگے اچھا کام کرو گے تو اچھا نتیجہ برا کام کرو گے تو برا نتیجہ تو دنیا میں انسانوں پر جو مصیبت بھی آتی ہے جو پریشانی بھی آتی ہے وہ صرف اور صرف تمہارے اپنے ہی آمال کے نتائج ہوتے ہیں فَبِمَا قَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ بلکہ معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے کہ یعفو عن کثیر تمہارے بہت سی بد آمالیاں اور گناہوں کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے اسی لئے کہا کہ اگر ہر ایک گناہ کا فوری بدلہ دیا جاتا قرآن نے صورت فاطر میں کہا تھا پیچھے گزری ہے اگر لوگوں کے آمال کے دنیا میں ہی مواخذے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ہر ہر عمل کا تو اس قررہ عرض پر کوئی جاندار تمہیں چلتا پھرتا نظر نہ آتا یہاں انسانوں میں سے کوئی زندہ نہ ہوتا تو بہت سارے گناہ تو معاف کر دیتا ہے لیکن کچھ آمال کے نتائج دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں جو بد آمالیاں ظلم اور نائنصافی تم کرتے ہو اس کا بدلہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور ملتا ہے اسی لئے جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو وہ دراصل اس پوری معاشرے اور سوسائیٹی کے لئے مصیبت بن جاتا ہے اور اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ انقلاب آئے تبدیلی آئے انسانیت سے وہ مصیبت دور ہو اور جو مصیبت پیدا کرنے والے ہیں وہ انقلاب کی مصیبت کی زد میں آئے ان کے جزا و سزا کا گیا کہ مرحلہ آ جاتا ہے اس لئے تمہارے ہی آمال ہوتے ہیں جن کا نتیجہ آتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ تم بد آمالیاں کرنے کے باوجود اللہ کو عاجز قرار دے دو گے نہیں وما انتم بمعجزین فی الارض تم اللہ کو تھکا کر بھاگ نکلنے والے نہیں ہو زمین میں زمین میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی زمین پر رہو اور جرائم کر کے اس کے ہاتھ سے نکل بھاگو ایسا نہیں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے تھکا کر بھاگ نہیں سکتے اس لئے کہ وما لکم من دون اللہ تمہارے لئے اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی ولی ہے اور نہ ملدگار تمہاری ولایت انتہائی ناقص حکومت ولایت حکومت کسی کی بھی ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں تھکا کر بھاگ جائے یا کسی کو بھگا دے اور ولا نصیر اور اللہ کے مقابلے میں کوئی مردگار بھی نہیں ہے کہ بہت سارے انسان جمع ہو کر احتجاج اور جلوس نکال کر کسی عذاب سے بچ جائے ایسا نہیں ہے عامال کی جزا و سزا ضرور ہو کر رہے گی تو پیچھے جو بات واضح کی گئی تھی کہ اللہ کی طاقت اور قدرت یہ ہے اور دین کا تقاضہ بھی یہ ہے کائنات کے نظام کا تقاضہ یہ ہے کہ جیسے اسواب اور عامال ہوں ویسے ہی نتائج ظاہر ہوں اور کوئی اس کے خلاف ورزی نہ کر سکے وہی حکومت مضبوط ہوتی ہے جو اپنے احکامات اور ہدایات پر عمل کرائے اور خلاف ورزی پر سزا دے سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شہنشاہ مطلق کی اس پوری کائنات پر حکمرانی ہے اس کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا اللہ کی نشانیوں میں سے پیچھے بتلایا تھا کہ وَمِنْ عَيَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی نشانیوں اور طاقت اور قدرت میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش اسی طرح دوسری نشانی بیان کی کہ وَمِنْ عَيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ قَلْ اَعْلَامِ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ سمندروں اور دریاؤں میں کشتیاں ایسے چلتی ہیں جیسے بڑے بڑے پہاڑ بڑے بڑے بحری بیڑے وہ ایسے دور سے محسوس ہوتے ہیں جیسے سمندر کے اندر پہاڑ اُگاوا ہے قَلْ اَعْلَامِ جیسے پہاڑ ہوتے ہیں لیکن چل رہی ہیں وہ ذرا تصور کرو کہ اتنی بڑی کشتی یا جہاز یا بحری بیڑا چل رہا ہو اِنیا شَيُسْكِدِ الرِّيحَ اگر اللہ چاہے اور اس ہوا روک دے یسکن سکون پیدا کر دے ہوا میں وہ چلی نہیں گئی تو فَيَضُ لَلَّا رَوَاكِدَ عَلَى زَهْرِهِ تو تم دیکھو گے کہ وہ بڑے بڑے جہاز سمندر کی پشت پر یوں کھڑے ہیں جیسے گڑے ہوئے ہیں رواکد راکد بلکل ٹھہرے ہوئے کیونکہ جب ہوا ہی نہیں تو گردش کیسے چلنا کیسے قدیم زمانے میں جتنے جہاز اور کشتیاں ہیں وہ ملہ ہواوں کے زور پر چپوں کے ذریعے سے چلاتے تھے ہوا بلکل ساکن ہو سمندر میں کسی طرف بھی نہیں چل رہی تو کشتی رک جاتی ہے اور آج کل کے زمانے میں اگر کہا جائے جو جہاز بھی دخانی جہاز بھی ہے تو وہ بھی کسی نے کسی توانائی اور طاقت سے چل رہا ہے اس طاقت کو روک دیا جائے جی انجن جب تک اس میں گردش نہیں ہے شافٹ نہیں گھوم رہی اس وقت تک تو انجن کام نہیں کرتا اگر اس کا گھومنا بند ہو جائے وہ سکون ایشا یسکن الریحہ اس کی اس طاقت اور قوت کو روک دے تو آپ دیکھیں گے کہ وہی جہاز کھڑا کھڑا جی آگے پیچھے حرکت نہیں کرتا جہاں کھڑا ہو گیا وہیں کھڑا ہو گیا اور اگر اس میں لاکھوں ٹن جی امونیم نائٹریٹ ہے تو وہ بم اور دھماکے سے کیا پھٹ کر تباہ و برباد بھی کر سکتی ہے جیسا بیروت میں ہوا پچھلے دنوں تو اینیشا یسکن الریحہ یہ ری ہوا یا وہ انجن کی ہوا اور انجن کی طاقت اور قوت ہے اسے ساکھل کر دے تو وہ جہاز پورا کا پورا کھڑا با سمندر میں آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے انہ فی ذالک ال آیات اس میں بڑی نشانیاں ہیں لیکن اس کے لیے جلکل صبار شکور حالات کے تغییر و تبدل میں کوئی مشکل یا مصیبت آ جائے تو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے تو صبر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں انقلاب بغیر صبر کے نہیں آتا صبر کی استقامت کی ضرورت ہوتی ہے اور شکور اگر انعام اور نعمت ملے تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہو اللہ کا شکر گزار ہو نعمتوں پر اور مصیبتوں پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے تو وہی ان تمام نشانیوں سے سبق سیکھ سکتا ہے یہ جو پیچھے علامات بیان کی ہیں دوبارہ کہا یا یہ کہ ان کے عامال کی وجہ سے سرے سے ہی انہیں تباہ و برباد کر دے جو ان نشانیوں کو نہیں سمجھتے صبر اور شکر کا مظاہرہ نہیں کرتے تو ان کی بدعمالیوں کی سبب انہیں تباہ و برباد کر دے حالانکہ وَيَعْفُ وَنْكَسِير بہت سے گناہ وہ تو اللہ تعالی معاف جان لیں وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں کیا جان لیں مَا لَهُمْ مِن مَحِيس ان کے لئے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں وہ اب کہیں نکل کر نہیں جا سکتے وہ اللہ کی گرفت میں مکہ کے مشرقوں کو دھمکی دی گئی ہے کہ وہ اس بات کو دیکھ لیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں مقابلہ اور مجادلہ کرتے ہیں وہ اچھی طرح جان لیں کہ مَا لَهُمْ مِن مَحِيس ان کے لئے نکل بھاگ کر جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے اب وہ گرفت میں آ کر ضرور رہیں گے ان کو ضرور سزا ہوگی اب دین قائم کرنے کے لئے ضروری ہے عدل و انصاف قائم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ مجرموں اور ظالموں کو سخت سزا دی جائے اچھے کہا تھا و الظالمون ظالموں کے لئے سخت سزا ہے وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٍ شدید اور کافروں کے لئے بڑا سخت عذاب ہے اب یہ عذاب اور یہ سزا وہی جماعت دے گی جس میں آگے درجزہ الخصوصیات بیان کی جا رہی ہیں اگلی آیت سے لے کر اختتام رکوع بلکہ آخر تک قرآن حکیم نے انقلاب برپا کرنے والی جماعت کی انقلابی خصوصیات اور اس کے سیاسی نظم و نس ذمہ داریوں سے متعلق امور کی نشاندہی کی ہے پہلی بات تو یہ واضح کی گئی سچے انقلابی کے لئے یہ بات بلکل اس کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ دنیا میں جو چیز بھی انسانوں کے لئے مہیا کی گئی ہے یہ آسمان و زمین کی پیدائش اور یہاں جو بڑی بڑی کشتیاں چلا کر مال تجارت یہ لوگ لاتے لے جاتے تھے کشتیوں کا خاص طور پر اسی لئے تنازل ذکر کیا کہ یہ مکہ کے لوگ بہیرہ احمر میں کشتیاں دوڑاتے پھرتے تھے شام سے مال لے کر جدہ کی بندرگاہ پر آتے یہاں سے مال لے کر یمن جاتے پورے علاقے میں گھومتے تھے یہ سب تجارتی سرگرمیاں یہ آسمان و زمین میں ان تمام مخلوقات کی تخلیق جو چیز بھی اس قرعہ عرض پر پیدا کی گئی ہے اس کے بارے میں ایک قانونی ذابطہ بیان کر دیا کہ فمتاع الحیات الدنیا وہ دنیا کی زندگی کے نفع اٹھانے کی چیز ہے بس متاع وہ چیز جس سے انسان اپنے کسی ضرورت کو پورا کرتا بھوگ لگی کھانا کھا لیا کھانا متاع نفع اٹھا لیا گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے کپڑا پہن لیا متاع گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے مکان بنا لیا متاع یعنی جس سے اس زندگی میں باقی رہنے کے لیے آپ کو ایک وقت تک نفع پہنچا بس یہ متاع تو دنیا کی ہر چیز وہ اس دنیا کی زندگی کا متاع ہے اور وما عند اللہ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے یہی اس کا اگر صحیح استعمال کیا اللہ کے لیے ایک ہے لذت اور خواہش نفس اور ظلم اور تکبر سے یہ چیزیں حاصل کی اور ایک یہ کہ اللہ نے جن احکامات کے تحت ان چیزوں کے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے توانائی حاصل کر کے اللہ کے دین کے غلبے کی جد جہد کی بہترین لباس پہن کر دشمن کے وار سے بچنے کے لیے تدبیر اختیار کی مکانات اور امارات بنانے کا مقصد انسانیت کے لیے سہولت بہم پہنچانا تو یہ نہ صرف دنیا میں خیر ہے بلکہ آخرت میں بھی زیادہ باقی رہنے والا ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ایک آدمی نے یہی مال اپنی ضرورت سے زائد دوسرے کے نفع کے لیے دے دیا صدقہ کر دیا زکاة دے دی مال خرچ کیا تو اب دنیا میں دوسرے کی متع کے ساتھ ساتھ دینے والے کے لیے بھی ایک بہت بڑا اللہ کے پاس باقی رہنے والا سمان بن گیا اللہ کے لیے اس پر انسانوں کی ترقی اور کامیابی کا عجر دینا دنیا میں بھی اور آخرت میں لِلَّذِينَ آمَنُ ایمان والوں کیلئے ورنہ تو وقتی نفع اٹھایا اور وقتی لذت حاصل کی بڑی سے بڑی لذت کھانے کی ہے پینے کی ہے جنسی خواہشات کی ہے یا اچھا لباس پہن کر محض وقتی سکون حاصل کرنے کی مطاع کے علاوہ کچھ نہیں لیکن جب وہ آلہ مقاصد کے لیے دین کے غلبے کے نکتے نظر سے انہی چیزوں کو استعمال ملاتا ہے ایک مومن تو اس کے لیے یہ خیر بھی ہے اور ابقا بھی ہیں ان لوگوں کے لیے بھی وہ مومن جو اپنے رب پر توقل اور اعتماد کرتے ہیں بروسہ کرتے ہیں بروسہ والی جماعت جو اس قلن حکیم کی بنیاد پر دین قائم کرنے کی ذمہ داری سیاسی نظام بنانے کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے کردار ادا کرے گی اس کے اوصاف بیان کرنے شروع کی ہے سب سے پہلے تو ایمان 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 کے بعد دوسری چیز اپنے رب پر توقل اور اعتماد بھروسہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سفرد کر دینا تیسری بات والذین یجتنیبون قبائر الاسم والفواحش وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں قبائر الاسم جو انسانیت دشمنی اور خدا کے ساتھ شرق اور کفر سے متعلق آمال ہیں وہ قبائر الاسم شرق اور کفر بہت بڑا قبیر گناہ انسانیت پر ظلم ان کا مال چرانا زنا کرنا ڈاکہ ڈالنا بد امنی پیدا کرنا فتنہ اور فساد کرنا یہ سب قبائر الاسم وہ تمام گناہ جس پر اللہ نے دنیا میں کوئی حد مقرر کی ہے غضب یا لانت کا ذکر کیا ہے یا عذاب شدید کا ذکر کیا ہے وہ تمام قبائر الاسم تو تیسری خصوصیہ تو سچی انقلابی جماعت کی یہ ہے کہ وہ قبائر الاسم سے اجتناب برتے ہیں ان تمام قبائر الاسم کا بڑا گہرا تعلق ذہن اور فکر سے ہے یعنی ذات باری تعالیٰ کی جناب میں کسی قسم کی کوتا ہی نہیں کرتے ذہن اور فکر میں کسی دنیا میں کسی انسان کو نقصان پہنچانے کی سوچ نہ ہو تو فکر کی خرابی اس سے اجتناب برتے ہیں انسان کی جب بہیمیت ایکٹیو ہوتی ہے تو اس بہیمیت میں نمبر ایک ذہن کی خرابی پیدا ہوتی ہے عقل غلط راستے کی غلط تدبیر سوچتی ہے نمبر دو انسان کے اندر قوت شہویہ ہے وہ شہوات اور خواہشات کی طرف دوڑتی ہے اور حیوانیت کے اندر ایک اہم ترین چیز قوت غضبیہ ہے اور یہ غضبی قوت دوسرے انسانوں سے انتقام لینے دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچانے میں استعمال میں آتی ہے تو اس سچی جماعت کے بارے میں کہا کہ ایک تو اپنے ذہن و فکر کو پاک صاف کرتی ہے اور دوسرے یہ کہ ہر وہ چیز جو انسانی سوسائٹی کے ارتفاقات کو توڑنے والی خواہ و میاں بی بی کا تعلق کی خلاف ورزی ہو جنسی خواہشات یا سماجی معاہدات کی خلاف ورزی ہو ان تمام سے بھی اجتناب برستے ہیں اور پھر ان کی اگلی خصوصیت بیان کی جب ان کو غصہ آتا ہے یہ غزبناک ہوں تو غصے کی حالت میں بھی غصے کو کنٹرول کر کے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں غزبناک ہو کر کسی انسان کی جان کی درفع یا اس کے مال کے درفع نہیں ہوتے یہ خصوصیت ہے اس مسلمان جماعت کی انقلاب یہی جماعت لائے گی اور اگلی خصوصیت بیان کی کہ جن کے لیے اللہ کے پاس جو چیز موجود ہے وہ خیر اور ابقہ ہے وہ لوگ بھی جو جو اپنے رب کے احکامات کے قبول کرنے ان کو تسلیم کرنے ان کے احکامات کو ماننے کی طرف متوجہ ہے کہ رب نے جو حکم دیا اس کو وہ قبول کرتے ہیں ان کی ایک اور خصوصیت بھی ہے نماز قائم کرتے ہیں اقترابات میں سے اہم ترین عبادت نماز تو یہ ایمان لائیں رب پر توقل کریں بڑے گناہوں سے اجتناب برتیں فواحش اور منکرات سے رکھیں غضب کو کنٹرول کریں اللہ کی احکامات کو قبول کریں اور نماز کا نظام قائم کریں اور پھر ان کا سیاسی نظم نسق اس کی اساس امرهم شورہ بینہم ان کے تمام کام باہمی مشاورت سے ہو اللہ کے ساتھ تعلق اکھنے والی جماعت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ اللہ کی دین کا نظام دین کو قائم کرنے کے لیے جو طاقت اور قوت ہو وہ باہمی مشاورت سے پیدا ہو عامریت اور فرد واحد کے ثواب دیدی اختیارات کی بنیات پر نہیں عمر عربی میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہ سیاسی نظام یا کوئی اتھارٹی جب کوئی حکم نافذ العمل کرتی ہے مولانا سندھی نے یہاں خوب بات لکھی کہ مسلمان جماعت کی قوت تنفیز کا مرکز شرائیت مشاورت جب کہ ظلم میں قوت تنفیز فرد واحد کی عمریت اور ایک مخصوص طبقے کا تسلط وہاں مشاورت نہیں ہوتی بغیر مشاورت کے کام ہوتا ہے ذاتی مفادات اور خواہشات کی بنیات پر اور جہاں دین کا نظام قائم ہوتا ہے وہاں حقیقی مشاورت اور مشاورت بھی ان اہل الرائے اور اقل مند لوگوں سے جو زیر بحث مسئلے میں رائے رکھتے ہوں سوچ سمجھ کر ورنہ تو بےوقوفوں سے مشاورت سوائے ہماقت کے اور کچھ نہیں ہوتا جن کے پاس اقل اقل نام کی کوئی چیز نہیں جو بریادی نظریہ اور سوچ میں ہی متصادم ہے ہیوانی آدات و اتوار رکھتے ہیں تو اقل تو ماری گئی ان کی رائے بھی خواہشات کے پیچھے چلتی ہے ذاتی طوقعت مفادات کے مطابق ہوتی وہ رائے نہیں ہوتی رائے کا بڑا غزب سے ہٹ کر آپ رائے دیں تو وہ رائے ہیں کبائر الاسم سے بچیں تو پھر رائے ہیں فواہش اور لذات اور خواہشات سے بچیں تو تب رائے بنتی ہے رائے بنانے کی جو بنیادی امور ہیں وہ بھی پیچھے واضح کر دیئے نظریہ پر پختہ ایمان اللہ پر پورا توقل قبائر الاسم سے اجتناب فواہش اور لذات سے اجتناب غزب کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت اور اللہ کی احکامات کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد کا ہونا تب رائے بنتی ہے نماز کا قیام یہ تمام امور ہیں جو رائے سازی میں بنیادی کردہ ردا کرتے ہیں تو جو ان تمام امور کے لوگ ہیں ان کی مشاورت سے امرهم ان کا نظام قائم ہوگا امرهم شورہ بینہ مشورے کا مطلب غیر زی رائے جس کی کوئی رائے نہیں ہے اس سے مشورہ لینے کا کوئی مطلب نہیں ہے جس میں اہلیت اور صلاحیت شورہ کا لفظ شرط العصل عربی زبان میں لغت میں شرط العصل کے لفظ سے ماخوز شرط العصل کا مطلب میں نے شہد نچوڑا تو شہد بننے کا جو عمل ہے مولانا سندھی نے اس پر گفتگو کی کہ شہر بننے کا عمل ایک ایک مکھی اپنا اپنا کام کرتی ہے دور دراز کا سفر تہہ کرتی ہے یہ دیکھتی ہے کہ جو پھول جس سے میں نے رست چوسنا ہے وہ کس صلاحیت کا حامل ہے کوئی زہریلا پودا تو نہیں کوئی خراب تو نہیں اچھا اور امدہ سے امدہ پھل پھول پہ سے وہ رست چوستی ہے اسے شہد میں کنورٹ کرتی ہے وہ بھی ایک پورے نظام کے تحت کام کر رہی ہے ملکہ جو ان کی ہوتی ہے بڑی یعصوب جسے کہتے ہیں اس پورے سسٹم کے تحت شہد کے چھتے میں شہد جمع ہوتا ہے تو مشاورت میں بھی جو کام کرنے والے لوگ باصلاحیت ہیں عقل و شعور رکھنے والے ہیں ان کا حصہ جمع ہوتا جاتا ہے ان کے کام کا جو مجموعہ ہے شہد کی صورت میں شینی اور شہد کی صورت میں انسانیت کے لئے شفا کا باعث بنتا ہے تو جو مشاورت سے کام ہے شورا کے ذریعے سے کام ہے وہ اسی طرح کے نتائج دیتا ہے تو دین کی سیاسی نظام کی بنیاد شورا ہے امر شورا بین وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ان کی ایک اور خصوصیت بھی ہے کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں انسانوں پر غریبوں پر کمزوروں پر مشورے تو بڑے اچھے اچھے دیں بہت اونچا اونچا دماغ لڑائیں لیکن ایک دھیلہ پیسہ خرچ کرنے کے لئے تیار نہ ہو بخیل ہو سرمایہ پرست ہو سرمایہ پرستی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہو تو وہ مشورہ محض لفاظی ہوگی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس لئے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ پھر ایک اور بات بھی ان کی خصوصیت کے طور پر بیان کی جب ان کے خلاف بغاوت کی جائے ظلم کیا جائے ان پر تو ہم ينتصرون وہ اس کا بدلہ لیتے سیاسی نظام کی اساس بدلے پر ہے یہ نہیں ہے کہ بغاوت ہو سرکشی ہو انسانیت کے خلاف کام ہو رہا ہو اور وہ ظلم سہتا رہے ظلم برداشت کرتا رہے ایسا نہیں بلکہ ہم ينتصرون انتصار کہتے ہیں کہ عوام بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کر اپنی اجتماعی طاقت اور اپنی پارٹی بنائیں اور اس ظلم کا بدلہ لیں ایک ہوتا ہے کسی کا مقابلہ کرنے کا طریقہ ولایت کا کہ کسی کے پاس حکومت اور آتھارٹی ہو اس کے ساتھ لوگ زیادہ نہ بھی ہو تو وہ اپنی آتھارٹی اور فورسز کے ذریعے سے اپنی بات منوا لیتا ہے اور ایک حکومت اور اس طرح کی کوئی فورسز تو نہیں ہیں لیکن وہ عوام کا مجمع آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر کے کوئی اجتماعی طاقت پیدا کر کے وہ اپنے خلاف ہونے والی کاروائی کا مقابلہ کرتا ہے تو اس جماعت کی جو شرائیت کی بنیاد پر اپنا سیاسی نظام بنائے اس کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ جب بھی ان پر ظلم ہو بغاوت ہو یہ وہی لفظہ البغی جو ان اللہ یعمر بالعدل ایتائیز القربہ وینہ عن الفعشائی والمنکری والبغج تو ظلم بغاوت سرکشی انسانیت کے خلاف کوئی طبقہ کرے تو یہ سب ملجل کر ینتصرون باہمی انتصار اور ایک دوسرے کی نصرت کے ساتھ مل کر بدلہ لیتے مقابلہ کرتے ظلم کو سہ کر ظالم کی مدد نہیں کرتے مقابلہ کرتے لیکن اس بات کو آگے واضح کر دیا گیا وَجَزَاؤُ سَيَّةٍ سَيَّةٌ مِسْلُحَا یہ انقلابی جماعت جب انقلاب برپکر ظلم کے خلاف تو جتنا ظالموں نے ظلم کیا ہے اتنی ہی انہیں سزا دے اس سے زیادہ سزا کیونکہ یہ تو خود عدل کے لیے آئے ہیں اور عدل کے لیے آنے والا بھی اگر ظلم کرنے لگے تو ظلم کے ذریعے سے ظلم مٹھتا نہیں ہے بلکہ ظلم بڑھتا ہے اس لیے جزاؤ سییت برائی کا بدلہ ظاہری برائی سے مثل حقیقت میں وہ برائی نہیں وہ تو آپ بدلہ لے رہے ہیں لیکن ظاہری طور پر اگر کوئی کہے کہ دیکھو جی انقلابیوں نے بھی ان کو مارا ہے راستے سے ہٹایا ہے ان کو سزا دی ہے تو ظاہری طور پر اس کو برائی کہا گیا ورنہ اصل میں تو بدلہ لے رہے ہیں ہے اچھائی لیکن اتنی ہی کرنی ہے جتنے انہوں نے ظلم کیا ہے اس سے زیادہ اس کے خلاف کاروائی نہ ہو اجتماعی معاملات میں تو یہی اصول اور ذابطہ ہے ہاں آپس میں انفرادی طور پر کسی نے کسی پر زیادتی کی ہے جی تو وہاں کہا فمن عفا و اصلح جس نے معاف کر دیا اور اس نے صلح کی مسالت کی اور فائدہ دیکھا کہ صلح میں فائدہ ہے انسانیت کا فائدہ اسی میں ہے تدبر کا تقاضہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ دشمن کسی درجے میں نیچے گر رہا ہو تو اس کو معاف کر اس کے اوپر اپنا احسان جتلانا جس نے معاف کر دیا اور صلح کی تو فعجره علی اللہ تو اس کا عجر اللہ پر ہے اب مکہ کے ان ظالموں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کو کتنی ایزائیں دی پتھر مارے کانٹے بچھائے شہب ابی طالب میں قید کیا ترہ ترہ سے جھوٹے الزامات لگائے تو انقلاب کے بعد فتح مکہ کے بعد یہ تمام کام ان ظالموں سے کیے جا سکتے تھے اجازت تھی بدلہ لینے کی ہم ینتصرون وہ ظلم کا بدلہ لینے ہیں لیکن اگر معاف جائے جیسے حضور نے معاف کر دیا انقلاب کا مقصد سسٹم بدلنا ہے محض انتقام سے بدلہ لینا مقصد نہیں جس نے معاف کر دیا اور اس نے صلح کر لی اس کا عجر اللہ پر جی اب حضور نے پوچھا فتح مکہ کے موقع پر جب یہ بڑے بڑے ظالب اور متقبر کافر گرفتار ہو کر سامنے آئے حضور نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے انہوں نے کہا وہی سلوک کہ اگر ہم تمہیں پکڑ لیتے ہم غالب آتے تو جو سلوک ہم کرتے گردن مارنے کا قطل کرنے کا سزا دینے تو اسی آئیت کے تناظر میں حضور نے انہیں معاف کیا لیکن یہ بات تیہ شدہ ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو قطی پسند نہیں کرتا ظلم کا نظام ضرور ختم کر چھوڑنا ہے اور بات یہ بھی ہے تو یہ سوال کرے کہ ظالم سے باغی سے بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے یہاں پیچھے کہا گیا کوئی ظلم کرے تو تم بدلہ لے سکتے ہو اللہ نے کہا جس نے معاف نہیں کیا ظلم ہونے کے بعد اس نے بدلہ لیا ان پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں کیونکہ اس نے تو اپنے اوپر ظلم کا بدلہ لیا اور اتنا حق اس کو قانونی طور جتنا اس پر ظلم ہوا ہو وہ اس کا بدلہ لے پیچھے کہا تا جس نے معاف کر دیا اور سلح کر لی تو اللہ پر اس کا عجر ہے لیکن جس نے بدلہ لیا تو اس پر کوئی الزام نہیں کوئی زیادتی اس نے نہیں کی مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيل اِنَّمَا السَّبِيل الزام اور سبیل تو اس پر ہے الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ جو انسانیت پر ظلم کرتے ہیں اور وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحق اور زمین میں ناحق بغاوت کرتے ہیں جی فساد مچاتے ہیں یبغونا فساد بچاتے ہیں زمین میں سیاسی اور معاشی فساد کے لیے بغج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو يُحْلِكُ الْحَرْصَ وَالْنَّسَل جو کھیتیوں کو جلائے اور نسلوں کو تباہ و برباد کرے تو ایسے لوگوں پر الزام بھی ہے ایسے لوگوں کو قتل کرنا راستے سے ہٹانا بدلہ لینا یہ سب جائز ان کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے اول میں تو دنیا میں ان کو سزا ہو کر رہے گی جیسا کہ بدر میں ہوئی اور جو اس سے بچ جائیں گے ضرور آخرت میں سزا بھی اور ان کو بدر میں سزا ملی دنیا میں ان کے لیے وہاں بھی دردناک عذاب تیار جس نے بدلہ لینے کی طاقت اور قوت انتقام لینے کی طاقت اور قوت کے باوجود جس نے سبر کیا حوصلے سے کام لیا کہ دنیا کی زندگی میں گریفت میں آیا وہ تو اس کو کیا ہے معاف کر دیا غفر معاف کر دیا تو بے شک گریفت میں آجانے کے باوجود آدمی بدلہ لے تو یہ امور کی سرانجام دہی میں بڑے ہی عظم اور بڑے ہی پختہ اور حوصلے کی بات ہے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں جس ظالم نے آپ کو ایزائیں اور تکلیف پہنچائی ہوں جب وہ گریفت میں آئے تو اسے معاف کرنا بڑے حوصلے کی بات ہوتی بڑے تدبر کی بات ہوتی جو قوم کے سچے خیرخواہ اور مدبرین ہوتے ہیں وہ بدلہ نہیں لیتے وہ دراصل حوصلے کے ساتھ پچھلے معاملے کو بھلا کر انسانیت کی اجتماعیت کو اگلے راستے میں صحیح خطوط پر آگے اُبھارنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے بدلہ نہیں لیتے اس لیے جنگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے بہت کم ہتھیار استعمال کی اپنے ہاتھ سے کیونکہ نبی کی جو تلوار ہے اس کی زد میں جو آتا ہے تو وہ کہ دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ زلیل ترین انسان ہوتا ہے لعنت کا مستحق ہوتا ہے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ 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 شہید ہوا آپ کو عذیت اور تکلیب بھی ہوئی لیکن صبر و استقامت کے پہاڑ بن کر آپ صلی اللہ علیہ 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 سزا دی تو اس کا بھی بدلہ دیا یہی غزوہ بدر میں صف بندی کرتے ہوئے ایک آدمی کا پیٹ وہاں نکلا ہے اس کے پننگے پیٹ پر کمچی ماری اور اس کو کہا سیدھے ہو کر کھڑے ہو صف بندی مکمل ہو گئی تو حضور نے فرمایا اس سے بعد میں کہ دیکھو میں نے تمہیں ایک کمچی ماری یہ لوگ کمچی اور میرے پیٹ پر مارو تاکہ بدلہ دنیا میں ہو جائے ظلم میں نے کیا تھا حالانکہ نہ ظلم تھا نہ معاملہ اس نے کہا جی آپ نے تو میرے ننگے پیٹ پر ماری تھی آپ اپنا پیٹ ننگا کریں تاکہ میں بدلہ پورا پورا لوں تو حضور نے اپنا پیٹ لنگا کر دیا کپڑا اتار دیا تو اس نے آگے بڑھ کر پیٹ چوم لیا کہ اس پیٹ پر میں بدلہ لوں گا تو میں نے تو لنگا پیٹ کرایا ہے تاکہ پیٹ کو میں چوم سکوں تو بہرحال بدلے کے لیے تو اپنے آپ کو حضور نے پیش فرمایا تو یہ عظم کی بات سیاست بدلے کی سیاست سے نتائج نہیں نکلتے ایک تو شرائیت کی ضرورت اور دوسرا حوصلے اور عظم کے ساتھ نظم و نسق چلانے کی ضرورت ہوتی ہے انتقامی سوچ کے ساتھ نہ ریاست چل سکتی ہے نہ سیاست چل سکتی ہے اللہ تعالی قرآن حکیم کو سمجھ اور اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ سبح